اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے امید ہے سب خیریت سے ہوں گے تھے تھے ٹھاک ہوں گے اور آج کیا جو ڈیلی ولاغ ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں یہ چوکلٹس دکھا رہی تھی میں آپ کو مامو کے گھر آئی تھی نای امہ کے گھر اور یہاں پہ ان کا کھانا بنا رہی تھی مامو نے چوکلٹس دیتی مجھے چوکہ یہاں پہ میں نے رکھ دی تھی اور جاتے وقت میں بھولی گئی اگلے دن آئی تو پھر میں نے اٹھائی یہاں سے خیر چی آج بننے لگی ہے علو بینگن کے سبزی اور یہاں پہ جو ہے میں نے پیاز پھونی ہے اور لیسن درک کا پیش ڈالا ہے ایک چمچ اس کے ساتھ یہ ہری مرچوں اور ٹیمارٹر باریک کٹ کے جو ہیں وہ ڈال دی ہیں ٹیمارٹر چار عدد لیے تھے اور ہری مرچ جو ہے وہ میں نے کافی ساری لین تھی کیونکہ آپ کو میں نے ولوگ میں دکھایا تھا پچھلے ولوگ میں کے مامو لے کر آئے تھے گاؤں سے تو کافی ساری رکھ ہوئی تھی اس کے اندر ہم نے لال مرچ نہیں ڈالی تھی بلکہ ہری مرچ کا ہی استعمال جاتا ہے اور یہاں پہ لیسن درک کو جو ہے وہ بھی ہم نے پیش کے رکھ لیا ہے اس سے بڑی سہولت ہو جاتی ہے بیسے اگر آپ کھانا بناتے ہو ایک چپ لیسن درک چھیلتے ہیں تو اس میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے آپ چھیلتے ہیں پھر اس کو پیشتے ہیں اور ایک ہی دفعہ اس طریقے سے سارا چھیل کے اور اس کو تھوڑا سو آئل ڈال کے نمک ڈال کے اس کو پیش کے رکھ لیں فریزر میں تو یہ کافی زیادہ سہولت ہو جاتی ہے یہاں پہ آلو لیے ہیں میں نے چار سے پانچے درک کو میں نے میڈیم سائز کا کٹ کے اور پہلے آئل منڈ کو فرائے کر کے نکال لیا تھا اس کے ساتھ ہی بہنگن لیے ہیں ان کو بھی میں نے باریک پری کٹ لیا ہے اب سبزی والا آیا تھا باہر گلی میں تو مامو نے ایک گرات میں ہمارا بریانی کا پروگرام تھا تو اس کے لیے یہاں پہ ہرا دھنیا اور پودینہ جو ہے وہ لے لیا تھا مامو نے اور کھالا جو ہے وہ بھی آئیوی تھی نانی کا پروگرام تو کھالا نے بیٹھ کے یہ دھنیا اور پودینہ جو ہے وہ صاف کر کے رکھا اور یہاں پہ جو ہے وہ بہنگن اور شامل کر دی تو میں نے جیسی ذرا سا بہنگن گل گئے تو آلو بھی شامل کر کے سارے چیزوں میں مکس کیا اور تین سے چار منٹ جو ہے وہ فرائے کیا اس کے بعد میں نے دس سے پندر منٹ کے لیے دم دے دیا اس کے پر ہر ایک دھنیا سے گارنش کی ہے اور پیسا ہوا گرم مسالہ اوپر ڈالا ہے میں نے تازہ کھول کے یہاں پہ جو ہے وہ میں نانی امہ نے آٹا گون گیا مجھے اور مامو اور نانی کے لیے وہ یہاں پہ روٹی بنا رہی ہوں میں ساتھ ساتھ ہی دوپیہ صبح میں جو ہے نانی امہ اور مامو جو ہے وہ ہلکا پھول کا ناشتہ کرتے ہیں اور پھر بارہ ہی بجے کے قریب جو ہے پھر سوری بارہ ہی نہیں گیارہ سے بارہ کی درمیان پھر ان کو جمینا وہ کھانا بنا لیتے ہیں دیسگی لے کر آئے تھے مامو اپنے لیے تو یہ نانی امہ کی اور مامو کے لیے جو ہے وہ ان کی روٹیوں پہ دیسگی لگا دیا ہے ساتھ ہی ساتھ میں نے صلاح بھی بنا کر رکھ دی تھی کہ مامو اٹھیں گے تو کھا لیں گے اچھا جی اب یہ شام کا وقت ہو چکا ہے اور یہاں پہ بریانی کی پروپیشنز ہو رہی ہیں سارے اور سسٹر بھی آئی وی تھی تو مطلب یہ اگر میں بتاؤں تو بریانی اسی نے بنائی ہے یہاں پہ تین سے چار عدد بڑے سائز کے پیاز لیے ہیں اور ان کو مپاہ کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو دکھا رہے ہیں ساتھ ساتھ درم مسالہ لیا ہے آٹھ سے دس ساری علائچیاں ہیں ایک ٹیبل سپون جو ہے کالی مرچلی ہے یہ جو بلینڈر میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے اچھا یہ جو بلینڈر میں دیکھتے تھے یہ تین سے چاہ تین نظر ٹیمارٹر لیا ہے اور پہنس ساتھ میہاری مرچلی ہے ان کو جو ہے وہ ہم نے بلینڈ کر لیا ہے پیاز ہماری براؤن ہو گئی ہے ایک چمل لیسا نظر کر ڈالا ہے ایک چمل جس میں لال ورش ڈالی ہے اور چکن شامل کر کے اس کو فرائے کر لیا ہے تھوڑی سی پیاز جو ہے وہ ہم نے براؤن نکال لی تھی گارنیشن کے لیے ایک ادد لیمو ہے اس کے دو حصے کر لیا ہے ایک لیمو جو ہے وہ چکن میں ہم نے نے چھوڑ دیا ہے اور ایک لیمو رکھا ہے آدھا کلو ہم نے تہی لیا ہے بریانی مسالے کا ایک پیٹر لیا ہے نیشنل کا اور یہ ہرے دھنی اور پودینے کی ایک ایک گھڑی ہی لیا ہے اپنے مٹھی کہلے آپ جیسے یہ یہ یہاں پہ ساتھی جاونوں کی تیاری بھی ہو گئی ہے پانی رکھا پر چھے سے ساتھ الائچین ڈالی گروہ سالہ ساپک ڈالا جس میں لونگ ہیں دارچین ہیں اور جائے پل ہے اس کے ساتھ ہی ہری مرچے تین سے چار ادھر ڈالی بڑی الائچین بھی ڈالی اس کے اندر اس طرح سے ہم اس کے چاوڑوں کا ہم پانی تیار کر لیں گے اس کے اندر آدھا لیمون جو ہم نے بچایا ہے وہ باقی اس پانی میں ہم نے چھوڑ دیا ہے اور یہاں پہ دیکھیں اس کے ساتھ ہی جب ہم نے چکن ڈالی تو وہ ڈیمارٹا اور ہری مرچی کا پیچ بنایا ہوئے تو وہ بھی ڈال کے ہم نے اس کو پندرہ سے دھم پہ رکھا اب ہم نے اس کو فرائے کر لیا ہے اچھے سے بھون لیا ہے تیل الادہ ہو گیا ہے اس کے اندر ہم نے آدھا کلو دہی کا وہ شامل کر دیا ہے اس کے اندر اور اب اس کو ہم اچھے سے بھونتے جائیں گے ساتھ ساتھ تاکہ دہی کا پانی اچھے سے خوشک ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی اب ہم نے نیشنل کا بریانی مسالہ لیا ہے یہ ایک ٹریکٹ لیا ہے اور یہ پورا کا پورا اس میں ہم نے شامل کر دیا ہے اس کے ساتھ ہی تھوڑا سہارا دھنیا اور پودینہ ہم نے مسالے کے اندر بھی شامل کیا ہے پھر پودینہ شامل کیا ہے اور یہ دیکھ لیے دنسا جو ہے محمد دھنیا شامل کیا ہے اس کے اندر اب اس کو ہم نے اچھے سے بھون لے کے ہم مسالہ اچھا سے رڈی ہو چکا ہے اور یہ آدھا مسالہ میں نکال چکی ہوں باقی آدھا کڑائی میں چاول بھی جو گل گئے ہیں اچھے سے ایک چمپت یہ تین کلاس چاول تھے اور اس کے اندر تین چمپت جو ہیں ہم ڈال کے اس کو اوبال لیا تھا ایک کنی رکھتے اوبال لیا ہے اور یہ باقی مسالہ ہے سالن جو میں نے نکالا ہوئے جو اوپر سے ہم تہہ لگاتے ہوئے ڈالیں گے ایسے جی اب اس کی لگائیں گی لیئرنگ کریں گے اس کی مسالہ ریڈی ہو چکا ہے اس میں تھوڑا سا دھنیا پودینے کی ایک تہہ لگا دی پھر اوپر سے دوسرا ہم نے مسالہ بچائے ہوئے تھا وہ ڈالا ہے اس کے اوپر پھر یہ دوسری تہہ ہم لگا رہے ہیں اور دوسری تہہ میں بھی مسالہ کے اوپر دھنیا اور پودینے کی لئے لگائی ہم نے ایک اس کے ساتھ ہی ہری مرچیں جو تھی یہ وہ ہری مرچیں جو ہم نے چاول میں ڈالی تھی چاول کے اندر جتنا بھی مسالہ تھا وہ ہم نے ایسی رہنے دیا تھا اس کو ہم نے پھینکا نہیں تھا کورمے کا جو یہ تھوڑا سا وہ تھا گریوی ٹائپ تھی اور اس کے اندر آئل تھا یہ میں نے اوپر سے ڈالا ہے سیسٹر نے اور اس کے اندری جو ہے وہ زردی کا رنگ بھونی ہوئی پیاز اور جو ہے پودینہ اور ہری دھنیا اس کے ساتھ اچھی زم نے اوپر گارنشنگ کر دی ہیں اب اس کو ہم دیں گے دس منٹ کا جو دم سوری دس منٹ نہیں پانچ منٹ اس کو تھی اس آنچ پہ ہم نے اکراغو بولا تھا کہ دم دیں اور باقی پچیس منٹ جو ہے نا اس کو دوسرا دم لگایا تھا چاوال ہمارے پک کے ریڈی ہو چکے ہیں دم کے بعد ہم اس کی جو ہے نکالیں گے ڈیش آٹ کریں گے ڈیش آٹ کرنے کی کلپ جو ہے موشن میس ہو گئی تو آپ کو کسی لگی آج کا ولوگ امید ہے آپ کو آج کی ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی آپ ضرور گھر میں ٹرائے کیجئے گا اور ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا بریانیا پلیٹ میں آ چکے اور ہم اس کو کھانے لگے ہیں ابھی شکل سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی شمی اور کتنی مزدار لگ رہی ہے تو امید ہے آپ کو بھی پسند آئی کی آپ بھی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ہمیں بتائے گا اللہ حافظ